اللہو 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 امام علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے لارہا ہے ہرنی نے جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا اپنی زبان میں رونا شروع کیا اور امام سے التجا کرنی شروع کی امام نے اس کی التجا کو قبول کیا شکاری کے پاس پہنچے بھائی اس کے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے ابھی تک میں زمانت لیتا ہوں تو اس ہرنی کو چھوڑ دے یہ بچے کو دودھ پلا کے آ جائے گی شکاری کہتا ہے شکار کا اصول ہے کہ شکار ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں آتا امام کہتے ہیں میں تمہارے پاس کھڑا ہوں میں زامن ہوں یہاں واقعہ تو بعد میں بڑھاؤں گا پہلے جتنا بھی مجمعہ ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے اس مسئلے میں اور وہ یہ ہے کہ جب سڑک پہ ہرنی کو لایا جا رہا تھا شکاری لے کے چل رہا تھا تو بادشاہ بھی گزرے رئیس بھی گزرے امیر بھی گزرے بڑے بڑے لوگ بھی گزرے مگر ہرنی نے کسی سے مدد نہ مانگی مدد مانگی تو امام رضا سے حیوان ضرور ہے مگر سبق دے کے گئی مدد اہل سے مانگا کرو نہ اہل سے مدد نہ مانگا کرو اسی لئے ہم علی سے مدد مانگتے ہیں ہرنی نے ثابت کر یا اہل سے مدد مانگا کرو اور اگر میں ان سے کہتی بھی تو ان کی تو سمجھ میں میری زبانی نہ آتی میں نے کہا اسی سے جو میری زبان بھی جانتا ہو امام علیہ السلام نے کہا میں زامین شکار کو یہ تبار آ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا پہنچی ہرنی جلدی سے کہا بچے جلدی دودھ پی لے میں نے اپنے امام کو زامین بنایا ہے جلدی سے دودھ پلا کے دوڑی تھوڑی سی دیر ہو گئی شکاری نے امام کو دیکھا امام نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں ضرور آئے گی یہ حیوان ہے انسان نہیں آئے ارے جملہ ہے کہنے دیا میں نے انسان مخالفت کر سکتا حیوان مخالفت نہیں کر سکتا ایک مرتبہ آ گئی تیزی سے دوڑی میرے مولا مجھے معاف فرمائیے تھوڑی دیر ہو گئی ایک مرتبہ شکاری کہنے لگا کہ آج تک تو شکار کا اصول یہ ہے کہ جب شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا مگر یہ کون ہے کہ جس کے قدموں پہ حیوان بھی جھکیں ایک مرتبہ کا ہرنی کو تو میں نے آزاد کر دیا ہاتھ بڑھائیے تاکہ اسلام قبول کرلوں مقرم موسیقی